بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی کام جو ہے ہم نے لاغ ریپورٹنگ میں کر لیا ہوا پرمیشن تک اب ہم مین فارم پہ موو ہوئے تو مین فارم پہ ہم نے سب سے پہلے لوڈ پہ جتنے بھی پرسیجور اس یوزر کو علاؤں ہیں جو لاغڈن ہے وہ آجائیں اس کے بعد جو بھی ہم کلک کریں ان کے پرامیٹرز ہمارے پاس پرامیٹرز کے لیسٹ آجائے تو دو کام ہم نے سب سے پہلے کرنے پہلا کام کہ ہم نے یوزر کو جو علاؤں ہیں وہ آجائیں ٹھیک ہے تو اسی پرسیجور کی ہم کافی بنائیں گے جو آر ایڈی ہم نے پرسیجور لکھا ہوا تھا کہ گیٹ آل ایڈھاک پرسیجور بائی لاغن اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں ہم نے لیے ہوئے تھے کہ آلاؤں ہیں یا نہیں ہیں اس حساب سے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے گیٹ آل پرسیجور اسی کے کافی بنا لی کیونکہ پہلے ہم نے یہ لیا تھا کہ جو ٹرو ہیں وہ بھی جو نہیں ہیں وہ بھی دونوں آجائیں لیکن اب جو ہیں ہم نے جوائنز کے ساتھ لگانا ٹھیک ہے اور وہ پرسیجور آئیں جو آفیلیبل تمام کے تمام آجائیں ٹھیک ہے میں ڈیسیبل کر دیکھتا ہوں کچھ رولز تو ہمارے پاس تمام کے تمام جو پرسیجور ہیں وہ آجائیں سورٹنگ آرڈر میں ہم نے اسی پرسیجور کو کوپی کیا ہے جو ہم نے آرڈی لکھا ہوا تھا اس میں ہم نے لیفٹ جوائنز لگا لگایا ہوا تھا تاکہ ہر وہ پرسیجور آئے جو اس یوزر کا علاو ہے یا نہیں علاو لیکن اب ہم نے کیا کیا جوائنز کے ساتھ اٹھا لیا کہ جو پرمیشنز میں اس کو کو علاو ہے صرف وہی آجائے ٹھیک ہے اوکے جی یہ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا تو یہ ایک پرسیجور جو تمام کے تمام لے کے آئے گا اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ فارم کے لوڈ ایونٹ پہ zemبنے پرسیجورز violating invoke فننشن entrulle try catch اور یہاں پہ جو ہم نے لکھا تھا یہ واہلésus اسی کو ہم کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہ پروسیجر کاپی کر کے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ getAllAdhoc پروسیجرز بائی یوزر یوزر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں سے جو لاغن نیم ہے وہ ہم دیتے ہیں ہمارا جو CLS Adhoc CLS DataAccess Layer .dl .login یوزر نیم کیونکہ ہم نے لاغن کے پیج کے اوپر یوزر اوکے کرے گا لاغن کے پیج پہ تو ہم نے اس پروپرٹی کو وہ والے یوزر اسائن کر دیا تھا جو یوزر لاغن ہوگا لاغن پہ ہم نے کہ جیسے ہی یوزر جو بھی یوزر لاغن ہوگا وہ لاغن یوزر نیم میں چلا جائے گا DataAccess layer میں تو وہ ہم نے یہاں پہ اسائن کر دیا اور اس کو ہم کال کر لیں گے ہمارے مین فرم پہ مین فرم پہ ہم دیں data set as a data set اور یہاں پہ ہم کہتا ہے data set equal to new data set اور data set equal to cls main form پہ ہم جو ہمارا یہ والا grid control ہے یہ والا grid detail procedures اس کو ہم نے پوسن کر دیا یہاں پہ ہمارے پہ دو کالوم تھے ایک کالوم آئی ڈی اور ایک نیم آئی ڈی میں object آئی ڈی تھا ٹھیک ہے اور دوسرے میں specified name تھا تو object آئی ڈی کے لیے ہم procedure میں جا کے change کر لیتے ہیں procedure میں ہم object آئی ڈی جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں میں term table کو ختم کر دیتا ہوں order bar اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں term table کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لے دیتے ہیں object آئی ڈی object آئی ڈی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے وہاں پہ already لگایا ہوا تھا تو ہم یہاں پہ اس کو ڈائرک لے لیتا ہوں تو یہ ہم نے procedure میں تھوڑی سی change کر دی اس کو alter procedure ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا جو اس user کو allow ہیں وہ form کے load event پہ ہم نے user کو دے دیا آئی جی چیک کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم ایک کام form کے load event پہ ہم اس کو load procedures کو call کر لے گا یہاں پہ میں آتا ہوں میں admin admin کیونکہ ہم نے admin کے user کو allow کیا تھا میں ان فارم پہ آدماتے ہیں تو ہمارے پاس admin کے user پہ تین ہمارے پاس procedure جو ہم نے اس کو allow کیا ہوئے تھے وہ آگئے اب ہمارا جو next کام ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کسی بھی ایک procedure کو click کروں جیساں supply balance by supplier code ہے تو اس کے اندر جتنے parameters ہیں وہ میرے پاس آ جائیں تو ہم نے ایک procedure لکھنا ہے جو ہمیں کسی بھی procedure کو call کرنے پہ اس کے parameters کی information دے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور procedure لکھتے ہیں get procedure ہم اس کا نام دیتے ہیں msp get all parameters by procedure name procedure name 200 یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی select static from information schema dot parameters where specified name equal to procedure name order by ordinal position zone کی ہے اب select static اگر میں simple اس کو call کروں select static تو ہمارے پاس یہاں پہ اس database میں جتنے procedure ہیں یہ specified وہ name ہے procedures کے ٹھیک ہے اور ان کے اندر جو parameter ہیں یہ parameters کے نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ یہ procedure بنائے تھے ad hoc related ٹھیک ہے اس procedure میں ایک ہی parameter ہے یہ procedure ہے اس میں ایک parameters ہے پھر آگے ان کی type ہے اور اساری information اس کے آگے available ہے parameter in ہے یا out ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے جو چیز چاہیے ٹھیک ہے وہ ہمیں parameters کے names چاہیے جو parameter name جن کی مدد سے ہم نے information آگے fill up کروانی ہے کہاں پہ یہاں پہ جب یہاں سے وہ select ہو تو یہاں پہ ہم ان parameters کی detail کو fill up کر سکے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو parameters ہیں وہ ہم نے camel case میں لکھے ہیں product name ٹھیک ہے sale invoice number ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے باقی تھے ڈھاک کے ان کو ہم order by fill up ٹھیک ہے اور جس طرح سے ہمارے پاس اس میں supplier code ہے sale invoice number ہے product name ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں add space ٹھیک ہے جی یہاں پہ space add parameter name ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو call کروں تو یہ جو ہمارے تھے جو ہم نے بنائے تھے اس میں ہمیں ایک ایک space extra مل جائے گا جیسے کہ ہم نے جو create کیے ہوئے تھے username ٹھیک ہے login name اسی طرح سے ہمارے جو further parameter تھے ان میں ہمیں ایک ایک space extra مل جائے گا جیسے کہ ہم ایک parameter یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں procedure اور get all اس میں parameter کونسا ہے جی product name ہے میں اس کو copy کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں یہاں پہ like this تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آگا ہے add the rate space product name ٹھیک ہے ہم یہاں سے یہ کر سکتے ہیں sub string ٹھیک ہے ہم اس کی sub string بنا سکتے ہیں کہ sub string لیے start from one two length of parameter name ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اپس یہ کیا کرے پہلے character کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک character چھوڑ کے یہاں پہ sub string لے دیتے ہیں یا left یا right ہم کر لیتے ہیں ہمیں sub کر لیتے ہیں right of parameter name right of parameter name name اس کی پرسیجر نیم پرسیجر نیم جو ہم نے دینا ہے وہ ہم نے complete دینا ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ان کے شروع میں سے ہٹا دیا تھا ایڈھاک انڈرسکور اور ان میں سپیسز ایڈ کر دیئے تھے پروپر کیمل کیس کے اندر جو ہم نے یہاں پہ پیرامیٹر میں جس طرح ایڈ کی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیرامیٹر سے یہاں پہ جب ہم پیرامیٹر دیں گے پرسیجر نیم تو وہ ہمیں کمپلیٹ دینا پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ ایک پرسیجر بنا دیا جی گیت آل پیرامیٹر تو یہاں پہ جب یوزر کلک کرے گا تو یوزر کے پاس جو نیم آ رہا ہے ایک تو اس میں ایڈھاک کا ورڈ جو ہے وہ لیس ہے پلاس اس میں سپیسز ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پرمیشن میں کام کیا تھا اپ ڈیٹ کے اوپر ان کو جوڑا تھا اور سپیسز اس میں سے ختم کیے تھے تو سیم وہی کام ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے اس کے سیل کے کلک کے اوپر تو ہمارے پاس جو گریڈ ہے یہ گریڈ ویو ٹو ہے تو گریڈ ویو ٹو کے ٹو کے رو سیل کلک کے اوپر رو کے سیل کلک کے اوپر ہم نے اب باقی انفرمیشن اٹھانی ہے جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پرائیویٹ سب گیٹ یا فیل پیرا میٹر ڈیٹیل ہم ایک سب روٹین بنا لیتے ہیں کہ یوزر جب کلک کرے کسی بھی پروسیجر کو یہاں سے تو وہ پروسیجر کیا کرے وہ پروسیجر فیل اپ ہو جائے پیرا میٹر کے نیم سے ہم یہاں پہ کہتے ہیں گیٹ اور پیرا میٹرز بائی پروسیجر نیم پروسیجر نیم پروسیجر نیم ایزا سٹرنگ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم وہ پروسیجر کال کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے بنایا ہے اور پروسیجر نیم پروسیجر نیم یہاں پہ ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے جو وہاں سے آئیں گے ان کو ہم یہاں پہ ٹائگل کر لیتے ہیں یہ ہمارا پیرا میٹر تھا پروسیجر نیم کا تو یہ ہم نے پیرا میٹر یہاں پہ دے دیا پروسیجر نیم کا اور یہاں پہ میں نے اسے کہا کیس کے شروع میں کیا ایڈ ہو جائے ایڈھاک انڈر سکور اینڈ ریپلیس کیا چیز سپیس کو ایڈ ایڈی ٹھیک ہے تو ہم وہاں سے جو بھی نیم آئے وہ ایڈ 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 دے دیں باقی چیزیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کر کے پروسیجر نیم اس کو دے دیا یہ ہمیں ریٹن کر دے گا اس کے جتنے بھی پیرا میٹرز ہیں تمام کے تمام وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں جی سب سے پہلے ہم کرتے ہیں try catch ایک ہم ڈیٹا سیٹ لے لیتے ہیں dim ڈیٹا سیٹ پارم as a ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سیٹ میں جب ہم کہتا ہوں ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سیٹ پارم equal to cls.adhoc.get all parameters procedures ٹھیک ہے تو procedure name اب procedure name ہمارے پاس کیا ہے جی ہمارے پاس me.gridview2 جو ہے اس کا focused row cell value ٹھیک ہے کس column کی column specific name کی column اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں نام ہم نے کیا رکھا تھا run designer column report name column report name تو ہم اسے دیتے ہیں column report name کہ یہاں سے value اٹھائے ٹھیک ہے یہاں سے value اٹھائے اور ہمارے پاس parameter fill up کر دے جتنے بھی اس کے parameter ہے تو ہم یہاں پہ end sub paste کو رکھتے ہیں اور ڈیٹا سیٹ میں آکے ہم چیک کرتے ہیں جب ہم اس کو call کریں cell کے click ہونے پہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس تمام کے تمام parameters جو ہیں وہ available ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب parameters ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم decide کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ کیا لگانا ہے ان parameter کے حساب سے ہم نے drop down دینا ہے ہم نے date time پہ کر دینا ہے ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ decide کرنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہی ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ call ہوتا call ہونے کے ساتھ ہی یہ جو parameter کی fill ہونے پہ ہم یہ کر لیتے ہیں ہم نے ایک label لگایا تھا یہاں پہ یہ والا title والا ٹھیک ہے title والا ایک label لگایا تھا lbl control one تو اس کو میں کر دیتا ہوں lbl title تو یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں me dot lbl title dot text equal to title and جو ہمارا یہاں پہ جو report کا name selected ہے وہ یہاں پہ آ جائے title میں change it جو بھی اس کا name ہے execute کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام جو ہمارے procedures ہیں report کے وہ ہم admin call out کر دیتے ہیں تمام کے تمام update permissions updated closed admin username password admin ہم نے پہلا click کیا تو ہمارے پاس parameter اس میں کوئی نہیں تھا ٹھیک ہوگا جی control up 5 ہم نے دوسرے پہ click کیا get all پہ product والے پہ اس میں بھی parameter کوئی نہیں ہے جی ہمارے پاس invoice number اس پہ parameter ہمارے پاس ہونا چاہیئے اس میں ایک پیرامیٹر ہے جی sale invoice number ٹھیک ہے تو means کہ ہمیں ایک پیرامیٹر required ہے sale invoice number کس کے لیے اگر ہم execute کرتے ہیں تو get sale master detail by sale invoice number کے لیے ہمیں ایک پیرامیٹر چاہیئے sale invoice number کا same اسی طرح next پہ چیک کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ supplier code کا parameter چاہیئے ٹھیک ہوگا next one یہاں پہ بھی ہمیں کیا چاہیئے جی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس parameters ٹھیک ہے تو ہمیں ایک دو یا تین procedures میں ہم نے parameters رکھے تھے ہم یہاں سے آکے دوبارہ بھی confirm کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایڈھاوک کا جو پہلا ہے یہاں پہ میں کوئی parameter نہیں چاہیئے get all product میں کوئی parameter نہیں ہے get sale میں کوئی parameter نہیں ہے اس میں product name ہے get product stock balance by product یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں get stock product by product میں نے کلک کیا breakpoint پہ ہم نے product name کا چاہیئے ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس product name ہے اس کے بعد ہمارا جو parameter ہے sale invoice number ہمیں چاہیئے اور اس کے بعد supplier code چاہیئے اور اس کے بعد اس report میں ہمیں کوئی نہیں چاہیئے تو یہ ہماری کچھ ہے ڈاک کے report ہی جس میں کسی میں parameter ہے اور کسی میں نہیں ہے اب ہم نے next کام کیا کرنا ہے next کام یہ کرنا ہے جو ہماری product پہ جب ہم نے یہاں پہ click کیا اور click کرنے پہ ہمارے پاس parameters آ رہے ہیں تمام کی تمام parameter جہاں پہ آگئے جو کہ ہم نے one by one دیکھ لئے اب ان parameter کے against ہم نے جو layout control یہاں پہ بنایا تھا layout control میں ہم نے parameters add کر رہے ہیں ہمارے tax boxes اور drop down جو جو ہمیں چاہیئے تو اس کے لئے ہم code لکھنا سٹارٹ کریں گے اور جو چیزیں فردر چاہیئے ہوں گی وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے اگر آپ نے کوئی اور control لگانا ہے کیونکہ ہم نے کچھ procedures لکھے ہیں جن پہ ہمیں ایک دو میں drop down چاہیئے ہوگا تو اگر آپ نے date time picker لگانا ہے یا باقی information لگانا ہے تو وہ آپ کیسے لگائیں گے اور ان کی values کیسے اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو let's further ہم next lecture میں سٹارٹ کریں گے اس part کو ہم یہیں پہ close کرتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ ہم نے procedure لکھا جس کے اندر ہم نے اس user کو جو reports allowed تھی وہ ہم نے pick کی پھر procedure کے click ہونے پہ اس procedure کے اندر کتنے parameters ہیں وہ ہم نے get کر لئے اب ہم نے انہی parameters کے against ہم نے کیا کرنے ہیں یہاں پہ controls بنانے ہیں multiple controls ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو kindly سبسکرائب کرنے اور bell icon کو ساتھ میں click کرتے تاکہ آنے والے تمام lectures آپ کو side by side ملتے رہیں آپ کو یہ lecture miss نہ ہو تو اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے فیمان اللہ شکریہ